بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس امید ہے کہ آپ خریص ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے دیم سٹیٹمنٹ ہم یہ دیکھیں گے دیم سٹیٹمنٹ میں کہ ارے میں ارے کو ڈکلیئر کردے ہوئے دیم سٹیٹمنٹ کو ہم کب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے by default gwbasic provides an array for string 10 elements from subscript array string for 10 elements from subscript 0 to 9 یعنی کہ by default array اگر ہم array کو ڈکلیئر نہ بھی کریں تو اس کے اندر array کو ڈائریکٹ اگر use بھی کر لیا جائے تو میکسیمم اس کے اندر 10 elements آپ store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے without dame statement اگر ہم array کو ڈکلیئر کریں گے تو اس میں 10 elements ہم key array ہم use کر سکتے ہیں لیکن اگر number of elements 10 سے زیادہ ہوں گے تو پھر ہمیں array کو ڈکلیئر کرنے کے لیے dame statement کی ضرورت بڑے کی ٹھیک ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہم elements جو ڈکلیئر کر سکتے ہیں جب ہمیں dim statement ہم نے use کرنے ہیں we have to use the dim statement to specify a maximum subscript different یعنی اگر ہم نے maximum subscript different ہم نے specify کرنے ہیں تو ہمیں dim statement use کرنی ہوگی ٹھیک ہے یعنی 10 سے زیادہ اگر if subscript greater than the maximum specified is used اگر subscript جو ہوگا maximum specified سے use ہو کریں گے آپ تو a subscript out of range error occur یعنی out of range کا مطلب یہ ہے کہ memory continues کے لیے space محصول کی گئی ہے اس سے زیادہ وہ number of elements کو store نہیں کر سکتا اس لیے out of range یا out of memory کا message آپ کو screen پر display ہو جائے گا نظر آ جائے اچھا یہاں اس کے بعد دیکھیں کہتا ہے the maximum number of dimensions for an array is 255 یہاں اس نے کہہ دیمینشن جو ہے array میں 255 ہو سکتی یعنی 255 elements آپ اس میں maximum رکھ سکتے ہیں لیکن practically جب میں نے کر کے دیکھا جب میں نے maximum numbers اس کو بڑھانا شروع کیا اور ایک stage پر میں پہنچا ہوں جیسے کہ dim ایک میں نے array declare کروایا اس سے پہلے dim لکھا dim num 15,000 0 15,059 ٹھیک ہے تو جب میں اس array کو اس statement کو چلاتا تھا تو message آ جاتا تھا out of memory in 10 ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں نے اس کو array size 1500 punishment کیا پھر اس نے error نہیں دیا یہ 20 number line میں error نہیں دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کا size array size جو تھا declare کرتے dim statement میں num num joh array کا نام تھا یعنی سبسکرپٹڈ variable کا اس میں number of elements رکھی 158 on اس میں بھی out of memory message دے رہا جب میں نے اس کو num array کے اندر number 15 57 رکھی ہیں تو اس کے بعد اس کو اس line کو run کروا تو line number 10 پہ اس کا مطلب ہے کہ gw basic میں رہتے ہوئے کسی بھی array کے اندر جو dimension کی command سے مجوز کرتے ہیں تو maximum 157 elements ki array declare کر سکتے ہیں لیکن پی سی بیسک میں پی سی بیسک میں یہی کام کیا تو اس میں میں یہاں پر اوپر اس سے پہلے میں یہاں for example میں آپ declare کر کر دکھاتا ہوں 10 name کوئی نام رکھ لیتے and then اور this can the number of elements 15 ہزار 990 میں زیادہ رکھ رکھ 990 یا 50 سے بڑے رکھ ہیں تو اس کو میں enter کرتا ہوں اور run کرواتا ہوں اس line کو ٹھیک ہے cls کرتے Dhru ڈیور 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 س ہم اوکے میسج آ رہا ہے یعنی میں پرنٹ یہاں اس میں اس نے اس کو اس میں آور فلو کا میسج نہیں دیا اس کا مطلب پی سی بیسک میں ہم پندرہ ہزار ستاون سے زیادہ ایلیمنٹ کی ارے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جبکہ جی ڈی وی بیسک میں کریں تو وہاں پر آپ پندرہ ہزار ستاون سے بڑا آ بڑے زیادہ ایلیمنٹس کی ارے ڈیکلیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو واپس آتے نہیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگا لیکن آپ کے اگر پیپر میں ایم سی کیو پیشن آجائے تو آپ نے ٹو فیفٹی فائیو ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے میکسیموم ڈیمینشن یہ کریں لیکن پریکٹیکل ہی ہم نے کر کے دیکھ لیے بک میں ٹو فیفٹی فائیو لکھا ہے تو اس کا ہم فالو پھلال کر لیں گے آچھا اس کے بعد چلتے ہیں آگے اس کا سنٹیکس آگیا ہے سنٹیکس میں کیا ہے سنٹیکس کا مطلب آپ کو بتا ہے کہ ہم نے کسی سٹیٹمنٹ کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہاں ہم سنٹیکس میں سب سے پہلے لائن نمبر آئے گا پروگرام کے انتر یعنی پروگرام میں سٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے اس کا ہم ڈائریکٹ موڈ میں یوز نہیں کر سکتے پہلے لائن نمبر آئے گی پھر ڈیم جس کی جو اپنا ریزر ورڈ ہے ڈیم یوز کریں گے اور اس کے بعد سبسکرپٹڈ ویریبل کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس نے قومے کے ساتھ سبسکرپٹڈ ویریبل ڈو بھی دیا ہوا یا ڈاٹڈ دیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ایک لائن میں آپ ایک سے زیادہ ارے اس کو ڈکلیئر کروا سکتے ہیں ایک سے زیادہ سبسکرپٹڈ ویریبل کو ڈکلیئر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں یہ بھی پتا کہ لگ گیا کہ ایک سٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ ویریبل کو جیسے وہاں پر ویریبل کو سنگل سنگل ویریبل کو ڈکلیئر کر سکتے تھے اسی طرح ہم اس کو بھی آپ ارے کو بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں دن سٹیٹمنٹ سے اب اس کی جب رہا تھوڑی ایکسپلینیشن دے رہا تھے کیورٹ ڈیم is a short shortened form of the word dimension dimension کا shorter form ہے there is no dim statement in the above program because these programs handle less than 11 values اوپر ہم نے جو program کیے تو اس میں 11 سے کم values تھیں ٹھیک ہے تو یعنی دس values تھیں دس سے زیادہ نہیں تھی اس لیے وہاں پر ہمیں ڈیم سٹیٹمنٹ کے use کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ڈیم is used to create memory variables کس لیے use ہوتی ہے create memory variable memory کے اندر variable بنانے کے لیے ہم use کرتے ہیں ڈیم سٹیٹمنٹ کون سے سبسکپٹڈ variable it's specified the maximum value for array variable subscript and allocate storage accordingly اسی کے مطابق یا maximum جتنے آپ نے variable رکھتے ہوتے اتنی memory میں allocate جو ہے storage کو allocate کر دیتی ہے when subscript variables are used in a program certain information must be considered below before applying یعنی جب آپ subscript variable کو use کر رہے ہیں program میں تو یہ تین چھر points ہیں ان کو آپ نے consider کر لینا پہلا point کیا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا name of the subscripted variable size of the subscripted variable یعنی subscripted variable maximum کتنے elements ہوں گے ٹھیک ہے یعنی اب جب program میں کتنے elements use کریں گے we can define more than one array variable in a dim statement as mentioned above کہ ہم نے ایک dim statement میں ایک سے زیادہ array variables کو declare کر سکتے ہیں یہ بھی اوپر پتہ لگا سبسکپٹڈ variable میں بھی string اور numeric جو سبسکپٹڈ variable ہوتا ہے وہ string بھی ہو سکتا ہے numeric بھی ہو سکتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ dim statement کی مدد سے ایک سے زیادہ variable practically دو یا دو سے دو یا تین variable practically gw basic میں یا pc basic میں جا کے declare کرتے ہیں اور ہمیں values کیسے رکھاتے ہیں یہ رکھا کر دیکھیں example کے طور پر یہاں دیکھیں میں ایک ویریبل ڈکلیر کرنا لگا ہوں لائن نمبر دیا ہے اس کے بعد ڈیم یہ سبسکپٹڈ variable لے لیا ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں for example اور ایک اور ویریبل لے لیتے ہیں اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں abg اس کے اندر بھی وان ٹوئنٹی ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ٹوٹل ٹوٹی کے نام سے ٹوٹل ویریبل لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی وان ٹوئنٹی ایلیمنٹ کی ارائی ڈکلیر کر دیتے ہیں اب یہ تین یہاں پر تین میں نے سبسکپٹڈ ویریبلز میں ڈکلیر کر دی ہیں اب باری باری علیہ دہ علیہ دہ ویلیوز بھی جا کے ہم store کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی نمبر لائنگ پر میں یہاں پر ایک value store کرواتا ہوں for example num آ آ 15 پر جا کے میں نے value store کروانی ہے میں کیا کروںنا لیٹ نم 15 یعنی 15 نمبر ایلیمنٹ پر میں value store کروااتا ہوں 10 اس کے بعد ایک ہی جیسے کہ میں پتا کہ ایک ہی لائن کے اندر ہمیں ایک سے زیادہ statement دے سکتے ہیں میں دوسری statement دے رہنے کے لئے میں colon sign دیتا ہوں لیٹ ایلی جی یہ بھی پندرہ نمبر لوگیشن پر جب کسی اور لوگیشن پر بھی رکھوا سکتے ہیں کسی اور ایلیمنٹ پر 20 نمبر ایلیمنٹ پر میں value store کروا دیتا ہوں 50 تی اور یہ میں colon sign کر رہا ہوں ایک ہورٹ سٹیٹمنٹ دینے کے لئے لائٹ اور یہ لائٹ کے بغیر بھی ہم value پندرہ استحال آ سکتے ہیں لیکن میں نمبر یہوںہ طوال تیوٹی سب کپری ویریبیل اس کی جب انا یہاں پر اس کی ٹونٹی فائیب نمبر لوکیشن پر میں جا کر یہاں پر پورٹین سٹال دوائے ٹھیک ہے اب تھرٹین نمبر لائنگ پر میں کیا کرتا ہوں پرینٹ کرو آدھا تھا ہوں مہاں ویلی لکھتا ہوں پرینٹ کر دو نام 15 کو اسے پر پورٹین نمبر لائنگ پر لکھتا ہوں پرینٹ کر دو اے وی جی ٹونٹی کو اور اس کے بعد 50 نمبر لائنگ پر میں کہتا ہوں پرینٹ کر دو ٹوٹل ٹونٹی فائیب میں جو میں نے میلے روپ آئی ہے اسے سکرین پر پر کر دو اور 60 نمبر لائنگ پر اس کو انڈ کرو آدھا تھا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس وقت ڈریکٹ موڈ میں اور مینویل موڈ مینویل موڈ مینویل طریقے سے مرے لائنگ پر دیا تھا اس لیے مجھے ڈریکٹ موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس پروام کی نا دوبارہ لسٹ لیتا ہوں کہ میں نے کیونکہ ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو میں دوبارہ لسٹ لے کے بھی دکھا دیا پروام کو کہ اس میں ساری سینم میں کوئی مسٹیک نہیں ہے اب میں اس کو رن کرواتا ہوں رن کرواتے ہیں تو رن کروانے سے کیا ہوگا کہ پہلے یہ تین ویریبل ڈکلیئر ہوں گے سبسکرٹڈ ویریبل اور دوسری نمبر لائن پر کیا ہوگا کہ نم نم فیفٹین اسی ایک سو بیس ٹھیک نم پوری سبسے الیمنٹ کی کلیئن لا بحقی ہے六 ساchester سے یہ ٹھیک ڈکلیئر ہوئی سبسکرٹڈ ویریبل ڈکلیئر ہوا اس کے ٹھیک ٹھیک ایلیمنٹ میں میں نے جا کے فورٹین رکھ بائے اب اس پروگرام کو رن کرو ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ ویلیس تو رکھانے کے بعد اگلے سٹیپ میں کیا کرے گا تھرٹی نمبر لائن پہ نام ففٹین میں جو ویلی رکھی ہے ٹین کو پرنٹ کرے گا پھر ایوی جی ٹونٹی پہ جو ویلی رکھی ہے ففٹی اس کو پرنٹ کرے گا پھر ففٹی نمبر لائن میں پرنٹ کمانڈ گوز اور اس میں ٹوٹی او ٹی یعنی اس ایلیمنٹ میں ٹوٹی ٹونٹی ٹونٹی فائی بجو باری رکھی وہ پرنٹ ہو جائے گی اب اس کو رن کرواتے ہیں یہاں کہتا ہے سینٹیکس ایررر ان ٹونٹی یہاں میں نے آہ کولن دینے کے بجائے سیمی کولن دے دیا یہ ایرر ہے اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں اور اینٹر کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لیسٹ لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں اس جگہ کولن دیکھیں اس طرح میں نے کیا تھا آہم نام ٹوٹی میں عرسی میں چاہر آیا تھا وہ پرنٹ ہوگیا ابیٹی کر عرسی ڈی ہو گیا کس ایرر رکھایا عرس پیہ ہچ پرنٹ ہو گیا اور ٹوٹی بہر кас لٹے میں چند化 Path بل کے باری fo T اپ سوٹی خو celebrates. fünf 표INT عرسی بنی perceber پر یہ ڈیفرنٹ ان کی ممولی لوگیشنز میں جا کے کیسے ویلی سٹور کرواتی ہے اور انہیں کیسے پرنٹ کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاپس آتے ہیں امید ہے کہ آپ کو دین سٹیٹمنٹ سمجھ آگئی ہوگی اور آگے چل کے ہم اس کی ایک ڈیٹیلڈ اگزامپل ہے جو کہ اگزامپل نمبر 3 ہے اس کو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اگزامپل نمبر 3 میں یہ لارجرز نمبر جو ہے وہ سو ایلیمنٹ کے ایک ڈیٹیلیر کریں گے اور سو ایلیمنٹ کے ایلیمنٹ کے ایلیمنٹ کے اندر ہم مختلف نمبر سٹور کرائیں گے اور اس میں سے لارجرز نمبر کو ایکسٹرک کروائیں گے یہ ہم نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ نیکچ لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے السلام